ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ شہباز شریف سے ایک طاقتور شخصیت کی ملاقات کا معاملہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان اس حوالے سے کس نویت کی اطلاعات پر برہم ہیں ایک اہم نویت کے خط کی کہانی کیا ہے اور عاصف علی زرداری نے کیا نئی اور خطرناک چال چلی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چال ہے یہ پوری گیم الٹا سکتی ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی ایک طاقتور شخصیت کی شہباد شریف سے ملاقات کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور ایک بہت ہی قلیدی نویت کے خط کا قصہ کیا ہے آپ کو اس معاملے کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اندر خانے کس نویت کا ڈراما چل رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک خط کی کہانی سناتے ہیں یہ جو خط ہے اس کا تعلق میاں محمد نواز شریف سے ہے اور یہ خط بہت ہی غیر معمولی حالات میں لکھا گیا یہ خط ایک ایسی صورتحال میں لکھا گیا جب ایک طرف پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی جس کا مقصد حکومت کو گرانا تھا اور دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی یہ کوشش تھی اور ان کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ میاں نواز شریف کو واپس پاکستان لائے جائے اور تاکہ وہ پاکستان میں جو ان کے مقدمات ہیں ان میں وہ اپنی باقی ماندہ سزا کار سٹیں لیکن اس معاملے میں ایک ٹویسٹ بھی آیا وہ ٹویسٹ یہ تھا کہ شیخ رشید نے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میاں نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا اور اس کو کینسل کر دیا جائے گا میاں نواز شریف کے پاس جو پاسپورٹ تھا اس کی کل میاد پانچ سال تھی اور وہ ایک سفارتی پاسپورٹ تھا جو انہیں دو ہزار سولہ میں جاری کیا گیا تھا اور دو ہزار اکیس میں فروری میں اس کی جو میاد ہے وہ ختم ہو گئی تھی اب اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف کو ایک بہت اہم فیصلہ کرنا تھا پہلے تو میاں نواز شریف نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ پاسپورٹ سے بہت آگے نکلائے ہیں یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ ان کا پاسپورٹ رینیو کیا جائے یا نہ کیا جائے انہیں نیا پاسپورٹ جاری کیا جائے یا نہ کیا جائے ان کے کوئی معاملات جو ہیں وہ بہت سیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو پاسپورٹ والا معاملہ ہے یہ ان کے لیے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن اس کے بعد انہیں ایک بہت ہی خاص مشورہ دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک خاص قدم اٹھائیں کیونکہ اگر وہ یہ خاص قدم اٹھائیں گے تو ان کے لیے کچھ خاص نویت کی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی لیکن اگر انہوں نے یہ اقدام نہ اٹھایا تو ان کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ جو مشورہ ہے یہ ان کے جو قانونی مائرین ہیں انہوں نے دیا کیونکہ پہلے میاں نواز شریف یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنا پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے حکومت پاکستان کو درخواست نہیں دیں گے لیکن اس کے بعد جو ان کے قانونی مائرین ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنا پاسپورٹ دوبارہ اس کے اجرا کے لیے درخواست نہیں دیں گے تو اس صورت میں آپ کے لیے برطانیہ سے عارضی جو سفری دستاویزات ہیں وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یعنی اگر آپ نے برطانیہ سے سعودی ایریبیا ٹریول کرنا ہے یا کسی اور ملک جانا ہے تو پاسپورٹ کینسلیشن کی صورت میں برطانوی حکومت جو آپ کو عارضی سفری دستاویزات فرام کر سکتی ہے اس کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور وہ کام جس کا مشورہ دیا گیا میاں نواز شریف کو اور چاروں ناچار ان کو یہ کام کرنا پڑا وہ کام یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی طرف سے لندن میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہاں اس کی وساطت سے اپنا پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے ایک درخواست ضرور دیں اور ایک خط لکھیں پاکستانی ہائی کمیشن کو کہ ان کا سفارتی پاسپورٹ رینیو کیا جائے تاکہ برطانوی حکومت کو بعد میں بتایا جائے کہ میاں نواز شریف نے اپنی طرف سے تو درخواست دی تھی لیکن حکومت پاکستان نے ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کیا اور اس طرح ایک قانونی جواز بنایا جا سکے میاں نواز شریف کو عارضی سفری دستعویزات ملنے کا اور اسی پوری صورتحال میں میاں نواز شریف نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ برطانوی ہائی کمیشن برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کو خط لکھیں گے انہوں نے وہ خط لکھا لیکن جب انہوں نے یہ خط لکھا تو جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے لندن میں اس نے پاکستان میں اسلامباد میں جو وزارت خارجہ ہے وہاں یہ کیس بھیجا وزارت خارجہ نے اس کیس کو وزارت داخلہ میں ریفر کیا کہ ہمیں ہدایات دی جائیں کہ اس معاملے پر کیا کرنا ہے اور پھر شیخ رشید احمد جو وزارت داخلہ ہیں انہوں نے وزارت خارجہ کو یہ مراسلہ لکھا کہ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ ری نیو نہ کیا جائے تاہم انہوں نے یہ ہنگامی آفر ضرور کی میاں نواز شریف کو کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو انہیں چوبیس گھنٹے کے اندر پاسپورٹ یا سفری دستاویز فراہم کی جا سکتی ہے اب واپس آتے ہیں کہ شہواز شریف سے طاقتور شخصیت کی ملاقات کا معاملہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کس نویت کی اطلاعات پر برہم ہے اور ساتھ ہی آپ کو آصف علی زرداری کی ایک نئی اور خطرناک چال سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے جو ایک نئی چال چلی ہے اور جو ایک نئی تجویز سامنے رکھی ہے اس میں بھی انہوں نے کچھ آداد و شمار جو ہیں وہ پیش کیے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے ہیں جن کی تعداد اس وقت ایک سو اٹھاون سے ایک سو ساٹھ کے قریب بنتی ہے یہ ارکانے اسیمبلی جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں اور ان ایک سو اٹھاون ارکانے قومی اسیمبلی کو اس تحریک کے اندر جیل جانا چاہیے اور اس طرح ایک بہت ہی نپے طلعہ انداز میں انہوں نے اصل میں مریم نواز میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کو ہٹ کیا کہ اگر آپ مجھے بزدلی کے تانے دے رہے ہیں تو آئیں ہم سب مل کر جیل جاتے ہیں ایک ایسے موقع پر جب مریم نواز نے جیل جانے سے بچنے کے لیے اپنی حفاظتی زمانت منظور کروائی اور مولانا فضل الرحمن بھی نیب میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس موقع پر آصف علی زرداری نے یہ تجویز جو سامنے رکھی پی ڈی ایم کے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں انہوں نے ایک تنزیہ وار کیا ہے مولانا فضل الرحمن میاں نواز شریف اور مریم نواز پر اب واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف سے ایک طاقتور شخصیت کی ملاقات کا معاملہ کیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف سے اصل میں ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئیں ان میں ایک ملاقات خاص اور ایک ملاقات خاصل خاص تھی یعنی جو دوسری ملاقات تھی وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی پہلی جو ملاقات تھی وہ تو ہوئی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے درمیان لیکن اس میں بھی شہباز شریف نے ایک ایسا میسج دیا حمزہ شہباز کو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو کھلا تضاد ہے اور وہ میسج یہ تھا کہ حمزہ شہباز پیپس پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو اور آصف علی زردادی کے خلاف کسی قسم کی بیانبازی نہ کریں یعنی ایک ایسے موقع پر جب مریم نواز بلاول بھٹو اور آصف علی زردادی کو نشانہ بنا رہی ہیں جب میاں نواز شریف نے یہ ہدایت کی ہے کہ آصف علی زردادی اور بلاول بھٹو کی جو طاقتور حلقوں سے مبینہ ڈیل ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے اور پیپس پارٹی پر تنقید کیا جائے این اس وقت شہباز شریف حمزہ شہباز کو یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کھیل میں نہیں کودنا اور آپ نے بلاول بھٹو اور آصف علی زردادی پر بلکل بھی تنقید نہیں کرنی بہرحال دوسری جو ملاقات تھی شہباز شریف کی وہ اصل میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی اور جاننے والے جانتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بیک دور رابطوں کے ماہر ہیں اور طاقتور حلقوں سے ان کے جو رابطے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تو اب کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طاقتور شخصیت کے کچھ نمائندے اور پاکستان کے وہ حلقے جن کو طاقتور حلقے کہا جاتا ہے ان کے کچھ خاص نمائندوں نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا جو ایک جارہانہ بیانیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہے اور شہباز شریف جو ہیں وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں اس بیانیے کو کمزور کرنے میں یا اس بیانیے کو مائل کرنے میں اور اگر ان کا دھڑا نون لیگ کو لیڈ کرتا ہے تو اس سے ایک تو نون لیگ کے لیے کوئی مشکلات کم ہونے کا ایک امکان پیدا ہو سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ جو پوری صورتحال ہے وہ بھی نسبتاً آسان ہوگی اب اس ملاقات کے متعلق جو اطلاعات ہیں ان اطلاعات پر راہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان خوش نہیں ہیں اور اس کی ایک بڑی ٹھوس وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف میاں نواز شریف اور مریم نواز سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف ایک تو اس وقت ناہل نہیں ہے دوسرا عمران خان یہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف ہوتی ہے کہ وہ بیک ڈور سے اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے کوئی رلیف حاصل کریں اور اس کے علاوہ عمران خان یہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے اس سے پہلے بھی طاقتور حلقوں سے رابطے کر کے ایک ایسی ڈیل کر لی تھی جس پر وزیراعظم عمران خان کے تحفظات تھے اور وہ ڈیل میاں نواز شریف کو لندن بھیجوانے کے متعلق تھی تو اب جو حکومتی ذرائع ہیں وزیراعظم عمران خان کے قریب ان کا تاثر یہ ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کو پاکستان کی اپوزیشن خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی جو بیک ڈور رابطہ کاری ہے اس کا تاثر نہیں دینا چاہیے اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی دباؤ کا ماحول ہو یا کسی مسئلت کی وجہ سے ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں کسی قسم کی ڈیل کے نتیجے میں یا کسی سمجھوتے کے نتیجے میں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ